سمجھائیں بیٹھ کر بات چیئے تو ان سے کریں تو آج کے دور میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں منتا یہ جو مجھے جہاں تک آئیڈیا لگ رہا ہے نا کہ یہ جو باقی زندگی بچی ہے نا یہ ساری زندگی نا عذاب بنائیں گے سلام علیکم پیارے بہن بھائیوں چھوٹی سو روکیسٹ ہوتی ہے جو میرے چینل پر نیو آتے ہیں میرے چینل کو کالیں سسکرائب لیکشیر اس کے بعد چلیں گے بھی لوگ کی طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی مزیدار سا بھی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ایک کمرے میں جھاڑو لگایا ہے تو اس میں چار پائی ڈالتی ہے اب یہ بستر وہی پر رکھ دوں گی تو پھر دوسرے کمرے میں جھاڑو اگرہ لگاؤں گی تو پھر یہ دوسری چار پائیاں دوسرے کمرے کے اندر جاؤں گے سائے ٹھیک یہ ساتھ والے ہم سائے ہیں نا یہ جان مارا جاتے ہیں ہمارے گھر بچے چلے گئے سکون ہاں بچے ساتھ چلے گئے سکون آج نا بھی ناشتہ وغیرہ کیا ہے انہوں نے تو پھر پیار ہو کے چلے گئے سکون صحیح تو میں نے تا فکر کا کام جو ہے میں جلدی سے کرلوں سائے یہ چار پائیاں وغیرہ ڈال لیں اور اس کے بعد ہم بھی ناشتہ کرتی ہیں ناشتہ کرنے کے بعد پھر جیسے بھی ہوگا دیکھیں گے انشاءاللہ ہو گیا میں آیا بھی نا یہ رکھ دو تو پھر چار پائیاں ڈال دیو کمرے کے اندر پھر ناشتہ کریں صحیح 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 صح 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 بہر کا لگائے گی تو اندر کا جھاڑو اگر جب وہ انہوں نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد یہ کالے آیا ہماری در لیا ہماری ساتھ ساتھ نا کام کروا رہا ہے تکیہ ہماری در بھی لے کر آ رہا ہے پانچ جاتا ہے شدیکن کو دھارا ہے ابھی واپس آ گیا یہ آ چکایا جی واپس تو بات میں یہ کہا رہا تھا جی کہ وہ کام اگرہ ہے وہ بہر کا ختم کر رہی ہے چار پئیوں وغیرہ بیلتے ڈالنی ہے اور اس کے بعد یہ مچہ دنیاں بہر کا سین کا جھاڑو بھی انہوں نے لگانا ہے اور اس کے بعد ناستہ وغیرہ جائے وہ کرتی ہے ناستہ کریں گے پھر انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا بھی لوگ تمام بہن بہنوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جھاڑو لگایا جا رہا ہے چار پہیاں وغیرہ اندر چلی گئی چار پہیاں ڈالتی ہے اور جھاڑو رہتا سا سین کا میں نے کہا یہ جھاڑو لگا لوں ابھی برطن بھی رکھے ہیں تو پھر وہ برطن بھی تو ہوگی اور یہ بھی کھڑا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے موبائل یہ آپ کا خراب کرے گا اس لیے تو میں نے دیا ہی نہیں کل کا یہ بہت شوار کر رہا ہے موبائل چاہیے موبائل چاہیے میں نے کہا کہ وہ نا ابھی اس کے فنکشن نہیں آئے یوٹیوب نہیں چلتا تو آپ نا ایسے کیسے چلا ہوگی تو پھر ہموش ہوتے ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ابو کہتا ہے کہ ابو مجھے موبائل نہیں دیتے تو آپ کا پتہ ہے بھی وہ متحد ہے اس کو یہ خراب کر دے گا یہ کیوں شور مچا رہے ہیں ویسے شور مچا رہے ہیں پانی بھی رکھا ہے اور بادری بھی میں نے صبح رکھی ہے ان کو پھر کیوں شور کر رہے ہیں ہاں جی باجری پی رکھی ہے اور اس کے علاوہ پانی بھی رکھا ہے کیا ہوا شور کیوں کر رہے ہو تو ادھر نادیا جی کر رہی ہے صفائی گھار کی تو یہ جھاڑو کے بعد برطن بھی بھی رکھے رہے ہیں آپ کے اچھا یہ بھی دھونے والے ہوں گے ابھی ناشتہ وغیرہ تو کیا ہے لیکن بطن میں نے سابی کٹھے کر کے وہ توکرے میں ڈال دیا ہے ناشتہ کاؤنٹ سا کیا ہے کہ ایک کھایا ہے دو تین بس وہی کھا لیا نا جس جب بھوک لگے تو کوئی اور چیز بنا کے کھا لیں گے ابھی تو کھانے کا موڈ بھی نہیں تھا بس وہ ایک کپ چائے کا پی آئے اور ساتھ میں ایک ایک دو دو کیک تو تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جائے گی تقریباً گیارہ بارہ بجے تو پھر کوئی کھانے کے بارے میں کچھ سوچیں گے کہ کیا بنانا ہے اور کیا کھانا ہے چلو ٹھیک میں کام وغیرہ سارا مکمل کر لوں تو پھر بعد میں کوئی چیز بنائیں گے کھانے کے لیے سائے السلام علیکم اللہ علیکم السلام جناب کیا حال ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک شکر الحمدللہ آپ سنائے ٹھیک ہیں طبیعت صحت کیسی ہے طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کی طبیعت خراب ہے تو باقی کیسے ہوگی بخار ہوگیا ہے نام اچھا اجیکشن لگواؤں اجیکشن لگواؤں گا مچھر بہت ہے نا یہاں مچھا دانی لگا دو مچھا دانی لوں گا اجیکشن بھی لگواؤں گا مچھا دانی بھی لوں گا انشاءاللہ اچھا ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں الحمدللہ شہر کا بھی کوئی پروگرام دیکھتے ہیں کیونکہ احمد بھائی ابھی سوئے ہوئے ہیں ان سے بھی کچھ کام ہے مجھے چلیں جب جائیں تو بتانا یار میں نے بھی جانا تھا اسلام بھائی کو پتا ابھی اسلام بھائی تو آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شہر جانا ہے میں نے کہا جانا تو ہے کیونکہ چھوٹے موٹے کام ہے تو پھر دیکھیں گے ادھر ہے سمینہ بھائی بتانی کیا کھا رہی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیا ہو رہا ہے اللہ علیکم اللہ ٹھیک ہاں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ کھانے جو ہے بنایا ہے ابھی اس کو نا خندوری میں لپیڈ رہی ہے یہ کھنڈا نہ ہو جائے صحیح کھانے والے ابھی کھانے نہیں آئے اس لئے انتظار کر رہی ہوں کوئی سو رہا ہے کبھی اٹھ کے نہ آ رہا ہے کوئی بیٹھا ہے سکون سے یہ انتظار کر رہی ہوں میں بھی صحیح صحیح آپ نے کھانے کھانا ہے نہیں ہم نے تو صبح صبح دو تین کیک کھائے ہیں بس ناشتہ کیا ہی نہیں ہے یہ کیک کا چاہ ناشتہ ہوتا ہے ہاں یہ تو بس چائے بھی نہیں ہوتی ہے صحیح چائے بھی نہیں ہوتی آپ کھے رکھا رہے ہو کیا پف بنا رہا ہے بنا رہا ہے ابھی 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 آیا ہے تو پاپ بنا رہا ہے بنا رہا ہے افگر بھائی فائے ہوئے ہیں ابھی ہاں اچھا ٹھیک 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 اور سنالہ برد آ رہا ہے طبیعی حصیت کیسی جا رہی ہے زبرداس جا رہی ہے زبرداس واہ جی واہ یہ کٹنگ نیو کرائی ہے لگتا ایسے ہی ہے عید سے ایک دل پہلے کرائی تھی اید سے ایک دن پہلے کرائی تھی نہیں ایک دن بعد بعد کیسے عید سے ایک دن بعد دیکھنے والی نہیں تھی عید کے بعد پھر میں نے دیکھا جو ہے نا اس کا سارا سسٹم جینہ کوکے تھا عید کے بعد عید والے تین بالکل یہ دیکھنے والی شکل نہیں تھی اس کی ابھی دیکھ بیٹھا کیسے ہے ابھی بھی اس کے لیے دینے نہیں ہوا صحیح بات ہے زہر سے دھاڑے مارو اس چار پائپا ابھی آپ کا کیا کام ہے میرا کام بچہ پڑا ہے صرف ایک برطن دھونے والے صحیح سابون نہیں تھا میں نے ابراہیم کو کہا ہے وہ سابون لے کر آیا ہے اپنی دادوں سے تو ابھی چلتی ہوں برطن دھولائی کرتی ہوں بٹی دکھاتے نہیں 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 دادوں سے لے کر آیا یہ جوٹ بول رہا ہے کہہ رہا ہے بڑی دکان سے نہیں لے کر آیا یہی اپنی دادوں سے لے کر آیا ہے تو پھر میں برطن دھولیتی ہوں پھر آپ آپ نہ آگے کیوں نہیں نہیں نہ آگے گرمی ہے نا دیکھیں آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے آپ میں برطن دھولوں تو پھر آپ کو نہاؤں گی آپ کے کپڑے چیز کراؤں گی اور آپ کو تیاری بھی کراؤں گی چلو ٹھیک ہے آپ کام کریں میں جے مجھے نہ شہر کا بھی کام ہے آج کچھ تو شہر بھی جانا ہے میں نے تو پھر جیسے ہوگا دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم پر آگے تو جیسا کہ ایک بجے بارہ بجے تک پہلے پہلے بجے سے پہلے پہلے آپ آگے کہہ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ آپ ایک ڈیٹھ بجے واپس آ آ جائیں تو دیکھ لینا ٹائم دوپہر کا ٹائم ہو خانہ کھانے کا ٹائم ہو تو آپ آ آ جائے تو پھر راستے سے نا ہوتل سے کوئی ساغن وغیرہ لیتے آنا ہے تو مشکل کیونکہ ساڑھے نو ہو گیا دا سو بجے تقریباً یہ ادھر سے نکلیں گے گاڑی کا بھی کام کروانا ہے لیکن وہ ہی تین چار بچ جائے گی ہمیں جو آپ مجھے اندازہ ہے نہیں کبھی ایسا ہے کہ تھوڑا بہتا ہی کام ہوتا ہے تو ٹائم سے انسان آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے کام چیک کریں تو تو باتیا سابون تو آپ نے اس کو کیوں دیا تھا یہ ختم ہے اپر آپ نے کیوں اٹھایا سابون توڑ دیا تو صحیح ہے میں لیت کروں گی اگر نہیں آئے تو پھر بات میں دیکھیں گے کوئی اور تیزہار میں بنا رہے گا آئیت ماں سنانے والے آیا رشانت جان والے آیا پاہ دی شان والے آہا کیڈا سنا نام تیدا اچھائے مقام تیدا سچائے قرام تیرا تیرا آیتا شان تیری بلے بلے رب وی درود گلے شان تیری بلے رب وی درود گلے ویر یاد پیراں تھلے چادران بچھان والیا عرشان تی جان والیا عرشان تی جان والیا عرشان تی جان والیا ہاں تو پیارے بھین بھائیو آپ کو یہ چھوٹی سی میری جو نات ہے یہ آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو کومٹس میں ضرور بتانا ہے اور ادھر جو ہے ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں ایبریم خان سے ہو رہا ہے اس کی ممہ جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ادھر بیبو بیٹھا ہے بیبو کیا آلے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو کھیل رہے ہو ایبریم آپ بھی کھیل رہے ہو نہیں ہاں یہ ایسے ہی شرارتیں کر رہے ہیں اچھا آپ برطن دھولیے کے نہیں دھولیے نہیں دھولیے تو آپ نے برطن دھونے تھے نا میں آپ کی نات سننے بیٹھیں اچھا تو کیسی لگی نات آپ کو بہت ہی اچھی ماشادلو بہت اچھی لگی نا بہت اچھی بہت ہی ضرور صحیح ہو گیا ابھی جی بہر آ چکا ہوں میں نے سوچا بہر کا جو ہے مہر شول دیکھتی ہیں اور ادھر چلتی ہیں ادھر چل کے دیکھتی ہیں کہ کون کون جو ہے جا کر رہے ہیں کیونکہ اسلام بھائی کے ساتھ جانا ہے تو شہر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی کریں گے بہر کا view ماشاءاللہ آج بہت پیارا ہے تھوڑی ہوا بھی چلی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ تار گرمی بھی نہیں ہے کیونکہ ویسے صبح کا ٹیم ہے ابھی ہو سکتا ہے دس گیارہ بجے تک نا گرمی تھوڑی تھوڑی ایستہ ایستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نا ابھی تقریبا ساڑے نو کا ٹیم ہو رہا ہے لیکن ساڑے نو بجے تک تو موسم بہت پیارا اور بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی احمد بھائی کا گار تو اس کے بعد ادھر ہیں جی گاڑیاں ساڑیاں گیڑ تو کھلا ہوا ہے پتہ نہیں کوئی جاگ رہا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں جاگ رہا سب جو ہے ابھی سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں گیڑ ویسے ہوا کے مجھے سے کھل گیا ہوگا ہوا سے بھی کھل جاتا ہے کیونکہ ہوا تھوڑی چلی ہوئی ہے نا تو ہوا کی وجہ سے بھی یہ کھل سکتا ہے چکا چکا لگانے آیا تھا میں نے دیکھا کہ ادھر چل کے دیکھتی ہیں کہ احمد بھائی والے اٹھ گئے کہ نہیں اٹھے لیکن وہ نہیں اٹھے اسلام بھائی بھی گھر میں نہیں ہے تو دیکھتے ہیں وہ کہاں گئے چل کے پتہ کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں بھی کتنا ایک ٹیم کے بعد وہ چلتے ہیں ہاں ادھر آواز آ رہی ہے ادھر ہی ہوگا ہاں جی ادھر بیٹھے ہو جانا نہیں ہے شہر جانا ہے ہاں ہاں چلیے ابھی لوگ بنا رہا تھا ابھی اوکے ہو گیا ہے ابھی چپے ہیں ہمارا تو ابھی اوکے نہیں ہوا ہے پھر کھا لو وہ ہی بنانے کی کوشش کھا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے منشی صاحب کیا کھا رہے ہو ناشتہ کھا رہے ہیں بھائی کھانا ہوں تو آ جاؤ نہیں نہیں ہم نے تو ناشتہ نہیں کیا ہاں 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 گرم گرم لے کر آئے اس کو پتا ہے کہ چاچو نے کھانے ہیں تو گرم گرم لے کر جائے بی بی آپ کیا کر رہی ہو بتا چھوڑو موبیل چلا رہی ہو موبیل چلا رہی ہو موبیل چلا رہی ہو موبیل چلا رہی ہے تو کون کون جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں ایسے میرا تو کام نہیں ہے نہیں آپ کو کام ہے آپ کہہ رہے تھے گاڑی کا جو ہے وہ ہینڈ پریک بھی بنوانی ہے اور وہ موبیل کا کوئی کام نہیں تھا کل جو کہہ رہے تھے ہاں وہ موبیل کا نہیں کروانا وہ نہیں کروانا وہ نہیں کروانا صحیح نہیں ہے چل لو میرا بھی خاص اتنا کام تو نہیں ہے بس چھوٹا موٹا کام ہے بس ہاں چلتے ہیں پھر وہ کار لیتی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھے گئے ہاں جی برطان دھولائی ہو رہے ہیں دھولائی ہاں جی واہ جی واہ جی واہ دھولائی ہو رہے ہیں تو پیارے بہن بھائیو بات میں یہ کرنے والا تھا کچھ کافی بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں اسگر بھائی احمد بھائی آپ کے چھوٹے بھائی ہیں تو آپ نہ ان کو جو ہے سمجھائیں بیٹھ کر بات چیت ان سے کریں تو آج کے دور میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں منتا یہ جو مجھے جہاں تک آئیڈیا لگ رہا ہے نا کہ یہ جو باقی زندگی بچی ہے نا یہ ساری زندگی نا عذاب بنائیں گے نہیں مجھے یہی نظر آ رہا ہے نا کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں جو ہے نا وہ برکت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب ایسے کام شروع ہو جائے نا تو پھر باقی زندگی ہوتی ہے نا وہ پریشانیوں میں گزر جاتی ہے پریشانیاں اتنی آ جاتی ہیں انسان کو کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ابھی ادھر بڑا بھائی ہے اس کو کیا کہیں اور ادھر احمد بھائی چھوٹے بھائی ہیں ان سے اگر کوئی بات کریں تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا آپس میں دونوں بڑے بھائی مل گئے ہیں اور مجھے جو ہے یہ صرف خلیل کار رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں بھی کسی کو کیا کہیں ابھی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے آپ کو نہیں میں اصل میں سوچ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اچھے بڑے کی ہر کسی کو پتا ہے کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بری ہے باکہ آپ کسی کو کوئی بات کہنا چاہیں گے تو تو میرے ساتھ جھگڑا ہوگا وہ کہیں گے کہ آپ زیادہ سمجھدار ہوں ہم نہیں ہیں ہمیں پتا نہیں ہے وہ ہی بات میں کہا رہا ہوں کہ مجھے نا پھر وہ کیا کہتے ہیں کسی کی وجہ سے نا مجھے کوئی میں کہتا ہوں کہ مجھے لڑائی کا کوئی سامنے نہ کرنا پڑے آپ کچھ بھی نہ کریں ہر کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں جیسا کوئی کر رہے کر رہے لیکن ہماری کسی کے ساتھ دجمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے باقی باقی یہ ہوتے کہ بات سمجھانے کی ہوتی ہے میں نے احمد بھائی کا گھر بھی چکر لگایا وہ سو رہے تھے ادھر اسگر بھائی بھی سو ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا بھی کیا کہیں گے اسگر بھائی کو سمجھ جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں بڑا ہوں میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں آپ کو یہی بات کہیں گے اور آپ چھوٹے ہو کے مجھ بڑے کو آپ سمجھانے آئے گا اگر آپ احمد بھائی کو بات کرو کہ وہ کہیں گے کہ آپ دونوں بڑے بھائی مل کر آپ مجھے غلیل کر رہے ہیں مجھے میری لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ سکون سے نا یہ کام ٹھنڈا ہو جائے تو اچھی یہ آپ آتے ہیں لیکن بارحل اللہ پاک بہتری کرے گا اور تمام بہن بھائیوں سے چاہتے ہیں اجازت جی ملیں گے انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر لگ ضرور کر دینا ہے تو کال انشاءاللہ نیو بھی لوگ میں ملیں گے اللہ حافظ پاکستان پاک فوج سب بہن بھائی اللہ حافظ